رمضان میں جب جب کھجور کے ساتھ روضہ افطار کیا کرو تو اس پہ دو عمل ضرور کیا کرو کیونکہ جو انسان کھجور کے ساتھ روضہ افطار کرتا ہے اور اس پہ یہ دو عمل کرتا ہے تو اللہ اس پہ خاص کرم کرکی اس کو تمام پریشانیوں سے دور کر دیتا ہے پہلا عمل کہ جب بھی کھجور افطار کے وقت انسان اپنے سامنے رکھی تو اس کو غور سے دیکھی اگر وہ صاف ہے تو موں میں ڈالنے سے پہلی اللہ سے التجاہ کری کہ اے میرے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روضہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کر رہا ہوں اور پھر اللہ کے رسول پہ درود بھیج کی کھجور کے ساتھ روضہ افطار کریں اس دعا کے ساتھ یقین کے ساتھ کہ جیسے ہی یہ کھجور میرے وجود میں داخل ہوگی تو یہ اللہ کی رحمت بن جائے گی اور دوسرا عمل جیسے ہی کھجور کھا کے پانی پی لی تو اللہ کی دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کے شکر کریں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے روضہ رکھنے کے قابل بنایا روضہ کھولنے کے قابل بنایا جو انسان کھجور اور پانی کے ساتھ اللہ کو یاد کر کے روضہ رکھتا ہے اور اس کے رسول پہ درود بھیج کے اپنی دعائیں مانگتا ہے اور روضہ کھولنے کے بعد شکر کر کے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اللہ اپنے تمام خزانے اس انسان کی طرف موڑتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ میرا شکر گزار بندہ ہے جس نے میرے لئے روضہ رکھا اے فرشتوں جاؤ جو اس کی دعا ہے وہ ابھی کیا بھی پوری کر دو موسیقا مالدہ ہے موسیقا ملدہ ہے موسیقا ملدہ ہے موسیقا